اسلام علیکم فرنس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ادنانس کارڈن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہتی خوبصورت سمز کا بہتی خوبصورت پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ موگرا جیسمین جسے موتیا بھی کہا جاتا ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں کچھ آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ بھی اس طرح کی فلاورنگ اس پر لے سکتے ہیں جیسا کہ میں حاصل کر رہا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں چھوٹی سی برانچ پر چار سے پانچ جو ہیں وہ فلاورز کھلنے کو ہیں اور ایک برانچ پر آپ دے سکتے ہیں کتنی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی برانچیز آئی ہیں اور ان برانچیز پر بھی آپ دے سکتے ہیں جو ہے وہ تین سے چار فلاورز جو ہیں وہ پر برانچ پر چھوٹی برانچ پر بھی جو ہے وہ کھل رہے ہیں اور بہت زیادہ ہیوی فلاورنگ ہر برانچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اس پر کافی زیادہ فلاورنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک برانچ سے ملٹیپل آگے تین تین برانچز نکلی ہوئی ہیں چھوٹی اور ان پر بھی آگے مزید جو ہے وہ فلاورنگ ہو رہی ہے اس کے لئے کوئی کسی قسم کی میں نے کیمیکل فرٹیلائزر یا پھر جو ہے وہ اتنی کوئی خاص فرٹیلائزر یوز نہیں کی بس سمپل کچھ چیزوں کو فالو کیا ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ بھی اس طرح کی فلاورنگ اپنے پلانٹ پر لے سکتے ہیں موگرہ کے پلانٹ پر موگرہ کا پلانٹ جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت فلاورز پروڈیوس کرتا ہے وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت ہی تیز خوشبو اپنے پولوں کے اندر رکھتا ہے اگر آپ انڈور سوری تو نہیں یہ گروہ کرتا ہے فلاورنگ پلانٹ ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ گھر کے باہر انٹرنس پر لگاتے ہیں تو آپ کے پورے گارڈن کو یا پھر آپ کے گھر کے انٹرنس کو یہ مہکا دیتا ہے خوشبو بہت ہی تیز اس کی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت وائٹ کلر کے فلاورز والی جو ہے وہ پلانٹ ہے اس میں بہت ساری ورائٹیز آ جاتی ہیں ایک جو ہے وہ بیل والی ورائٹی ہوتی ہے جو کلائم کرتی ہے اور ایک یہ پلانٹ کی ورائٹی ہوتی ہے یہ آپ کو نسی سے آسانی سے چھوٹے پلانٹ تقریباً سوڈیٹسوں کی رینج میں آسانی سے نسی سے مل جائیں گے اس کو آپ موگرا یا پھر موتیا بھی کہہ کر آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے اصل مقصد کی طرح کہ کیسے آپ بھی اس طرح کی فلاورنگ لے سکتے ہیں بغیر کسی کیمیکل فرٹیلائزر کو یوز کیے ہوئے تو میں جو چیزیں فالو کرتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جو پھول سپینٹ ہوتے جاتے ہیں مجھ جاتے جاتے ہیں ہتم ہوتے جاتے ہیں تو ان کو میں پورٹ کے اندر ہی کٹھے کرتا رہتا ہوں اور ان کو جب زیادہ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو اسی کے پورٹ کے اندر ایک گڑا کون کے جو ہے وہ اس میں دبا دیتا ہوں دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہی فلاورز جو ہے وہ پروڈیوز جو ہے وہ کمپوسٹ بن کر اب ہم سوائل میں دیتے ہیں تو یہی کمپوسٹ بن جاتے ہیں جو کہ ڈی کمپوسٹ ہو کر ہمارے پلانٹ کی کو فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے وہ فلاورز میں یا کوئی بھی ہے اس میں اچھی امانٹ آف نائٹروجن فاسفوروس اور پروٹاشیم موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پولوں کو ادھر ہی دبا دیتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ڈی کمپوسٹ ہو کر ہی ہمارے پلانٹ کی خوراک بنتے رہتے ہیں جو ہے وہ اور فرٹیلائزر کا بھی کام کرتے رہتے ہیں دوسری جو چیز اس میں میں یوز کرتا ہوں ایک شیل ایک شیل انڈوں کے چھلکے جو ہیں وہ جو بھی ہمارے کچن سے نکلتے ہیں ان کو جو ہے وہ میں ڈرائے کر کے جو ہے وہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے چھوٹے کر کے اس کی سوائل میں ڈال دیتا ہوں یہ بھی کافی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں پلانٹ کی گروت میں کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ فرٹیلائزر رہتی ہے ہماری میگنیشیم اس میں رہتا ہے جو کہ پلانٹ کی جو فرٹیلائزر کی انٹیک میں مدد کرتا ہے اور پلانٹ کی رور سسٹم کو بھی کافی سٹرونگ بناتا ہے جسے پلانٹ جو ہے وہ کافی اچھی طرح ہوگئے تیسری چیز جو میں اس میں فالو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی پروننگ کرتے رہتے ہیں پروننگ جب یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایک مین برانچ آ رہی تھی اس کے جو ہے وہ ٹاپ پر فلاورنگ ہو رہی تھی تو میں نے اس کی آگے سے جب فلاورنگ سپینٹ ہو چکی تھی تو اس کے اوپر سے میں نے یہ یہاں سے اس کی پروننگ کر دی تھی کار دیا تھا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی سائیڈوں سے جو ہے وہ دو ملٹیپل برانچز نکر رہی ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے وہ کلیاں بند رہی ہیں اور مزید نیچے سے بھی اس کا آپ کو پریکٹیکل میں ثبوت یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ والی ایک مین برانچ تھی اس کے اوپر یہاں پر فلاورنگ اینڈ ہو گئی تھی تو یہاں سے میں نے اس کو پرون کر دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرون کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تین نیو برانچز نکلی ہیں اور تینوں پر جو ہے وہ فلاورنگ ہو رہی ہے تو اس میتھڈ کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اسی طرح یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی آگے سے پروننگ کار دی تھی پروننگ سے یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ جو برانچ ہوتی ہے مزید گروت کرنے کے بجائے سائیڈوں سے نئی ملٹیپل برانچز نکالتی ہے اور آپ کا پلانٹ بوشی ہوتا ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور اس میں آپ نے جو ہے وہ موائسٹر کو کافی اچھی طرح ہولڈ رکھنا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری سوائل جو ہے وہ آپ کو موائسٹ نظر آ رہی ہوگی زیادہ گیلی نہیں رکھنی نہ زیادہ ڈرائے رکھنی ہے زیادہ ڈرائے رکھیں گے گرمی ہیں تو اس میں جو ہے وہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ شوق میں جا سکتا ہے اس لئے آپ نے صبح یا پھر صبح اگر دیتے ہیں دن کو دوب تیز ہے تو سوائل ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ شام کو پھر پانی دے دینا ہے اور اس کو سخت گرمی میں آپ نے تیز دوب سے بچانا ہے دن کی جو دوب ہوتی ہے ویسے یہ آؤڈ ڈر کا پودہ ہے لیکن اس ٹائم اگر جون جولائی میں آپ میئی جون کی جو تیز دوب ہوتی ہے اس میں رکھیں گے تو اس کی جو سوائل ہے جلدی ڈرائے ہونے کی وجہ سے اس میں موائسٹور کی کمی ہو جائے گی اس لئے آپ نے ایسٹر کا پر پلیس کرنا ہے جہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے آدھے دن کی مطلب یارہ بارہ بارہ بجے تاکی اس میں دوب پڑتی رہتی ہے پھر اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ صبح پانی دینے کے بعد ہمارا پانی دن بار چلتا رہتا ہے اور ہمارے پودے میں پانی کی کمی نہیں ہوتی تو اس طرح یہ ہمارا پلانٹ ہیلدی رہتا ہے اور یہ تقریباً چھوٹا سا پلانٹ تھا میں نے اس کی ریپورٹنگ آپ کے ساتھ پچھلے سال شیئر کی ہوئی ہے تو ابھی اس سال کے اندر اندر آپ دے سکتے ہیں یہ میرا جو پلانٹ ہے وہ کتنا میچور ہو چکا ہے اور اس پر کتنی زیادہ فلاورنگ ہو رہی ہے یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر حال کے لئے اتنا ہی چلتے ہیں اللہ حافظ